سلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں پالا گوش میں میں نے لیے چکن بہت سمپل سی ریسپی ہے اور انگیریڈنٹ سے ہی ہیں جو آپ کو سامرے نظر آرہے ہیں اس میں میں نے لیا ہے بٹر بٹر ہے 1.5 ٹیبل سپول ساتھ میں میں نے لیا ہے کالی مرش ہلی زیرا تھنیا پاورڈر پنک سال اور ساتھ میں تھوڑا ساتھ میں نے لیا ہے اچار گوش کے مسائلہ ٹیسٹ کے لیے چکن ہے میرے پاس 1 کپ اور یہ بونلیس ہے اس کے ساتھ میں نے ادھرک اور لحسن کا پیسٹ لیا ہے اور ساتھ میں کٹیوی سبز مچ ہے اور کریم ہے جو میں بلکل اینڈ میں ڈالوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے بٹر یہاں پر ملٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چکن ادھرک لحسن کا پیسٹ اور کٹیوی سبز مچ ہے ان تینوں کو مکروہ سائز سے پھائے کر لیے ان تینوں کو مکروہ سائز سے پھائے کر لیے یہ میں زیادہ نہیں کر رہی کیکہ بٹر ہے اور بٹر کو چلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ نہیں کر رہی اب میں اس کے لیے پاس مسالے کے اس میں یہاں پر لیے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا اس میں ہیں کالی میرچ خلی زیرہ دھنیا پاوڈر اور پنک سالٹ اور چھوڑا سا چار مسالہ چار گوش کے سمجھے اس میں ڈال دلیں چھوڑا سا مسالہ چھوڑا سا مسالہ چھوڑا سا مسالہ چھوڑا سا مسالہ فرائی کرنے کے بعد میں اتنے تقریباً ون فورت کا پانی ڈال دے اس کو ہلتی آنچ پہ دھکے پکتے رگ دیں گی تب تک کہ چکن پپڑھلی کو کھو جائے اس میں مسالہ پانی ڈال دیں اور ہرکا سا بھوننے کے بعد میں نے ون فورت کپ پانی ڈال دیا ہے ہمیں اس کو ڈھک دوں گی ہلکی گیس پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی چکن پھر پک جائے اب یہاں آپ دیکھیں چکن پھر پانی ڈائے ہو چکا ہے تو اس ٹیچ پہ آکے میں اس کے اندر اپنی یہاں پہ یہ میرے پاس پالک ہے یہ میں اٹ کر دوں گی یہ میں نے واش کر کے بوائل کر کے اور گرائن کر دیا تو یہ میرے پاس ہے ایک کپ تو ایک کپ میں اس کے اندر پالک ہے کر دوں گی موسیقی 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 ملک کرنے کے بعد میں گیس تیز کر دوں گی تاکہ میں اس کو بھول لوں کیونکہ یہ آلریڈی کوکڈ ہے اس کو مجھے پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کا میں نہیں تھوڑا سا یہ واتر درائی کرنا ہے جو اس کے اندر ہے گرینڈ کرتے ہوئے جو اس کے اندر میں ڈالا تھا اور تاکہ مسالے کبھی سارا ٹیسٹ اس کے اندر آجائے تو یہ میں اس کو بھول لوں گی تیز گیس پہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سابج ہے اچھی طرح بھول لیا اس کا پانی ایکسرہ جتنا تھا وہ ڈرائے ہو گیا اب اس ٹیش پہ میں تھوڑی سی آنچس کی دھینی کروں گی اور اس میں میں ون ٹیبل سپول کریں گا دوں گی یہ کریں ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہے جس آپ اس کو مکس کریں گے اور گیا ساپ کریں گے oh 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 بس اس سے زیادہ آپ نے اس کو کوک نہیں کرنا کیونکہ کریم ڈالنے کے پاس ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا ہوتا تو یہاں پر ہم گیس آف کردیں گے اور اس کو پلیٹ آف کردیں گے تو یہ ہے فائنل لک جو میں نے بھی آپ لوگ کے ساتھ نے پالک گوش بنایا ہے اس کو میں نے پلیٹ آؤٹ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے ہاف کیوکمبر لیا ہے جس کو میں نے کش کر دیا ہے اور چاپ کیابیج ہے اور ایک لیمن کے ساتھ سرف کیا ہے ہم آپ لوگوں کو پسند آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا